وزیر اطلاع تتاولہ تارر نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے جوائن سیشن کے دوران کوئی آئینی ترمیم نہیں لائی جا سکتی عدلیہ سے مطالق کوئی ترمیم بھی زیرے گوھر نہیں پروگرام نے آپ آگستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قیاس رائیوں میں کوئی حقیقت نہیں چند ماہ پہلے ججز کی مدت میں توسیق کی بحث ہوئی لیکن اس وقت اجرنے میں نہیں صدر مملکت آسف علی زرداری مولانا فضل رحمان سے ملنے ان کی قیام گاہ پہنچ گئے آئندہ ہفتے حکومت کی طرف سے کی جانے والی متوقع قانون سازی پر تفصیلی تبادلہ خیال جیو آئی کو حکمرہ اتحاد سے درپیش تحفظات پر بھی بات چیت جیو آئی فے اور پی ٹی آئی کے اجلاس میں پارلیمنٹ میں کسی بھی ممکنہ قانون سازی کے لیے دو کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں ادلیہ سے مطالق قانون سازی پر گفتگو اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق کمیٹیوں میں جیو آئی فے کے کامران مرتضی مولانا عبدالغفور حیدری اور پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوھر اور شبلی فراز شامل ہوں گے دونوں کمیٹیوں کا ایک دو روز میں ملاقات کرنے اور قانون سازی پر متفق اللہ عمل بنانے پر اتفاق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پولس اہلکاروں پر حملہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے کوتاہی ہوئی غلطی کا ازالہ کریں گے ڈاکوں کے حملے میں زخمی اہلکاروں کی آیادت اور شہدہ کے اہلکانہ سے ملاقات کے موقع پر وزیر اعلیٰ کا سوگوار خاندانوں کی بھرپور کفالت کرنے شہدہ کے بچوں کو مفت تعلیم گھر اور نوکری دینے کا اعلان رحیمیہ خان میں کچھے کے ڈاکوں نے لاپتہ پولس اہلکار کی ویڈیو جاری کر دی مگوی اہلکار کی رہا کرانے کی اپیل پولس پر حملے سے قبل گنے کی فصل میں چھپے ڈاکوں کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ویڈیو میں ڈاکوں کو گنے کی فصل میں پولس کے انتظار میں دیکھا جا سکتا ہے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ویڈیو پولس کی جوابی فائرنگ سے مارے گئے ڈاکوں بشیر شہر نے بنائی تھی پنجاب حکومت کا ہائی ویلیو ٹارگٹ ڈاکوں کے سر کی قیمت دس لاکھ سے بڑھا کر ایک کروڑ روپے کرنے کا اعلان بیس خطرناک ڈاکوں کے نام اور تصاویر جاری وزیراعظم شہباز شریف کی دو عرب روپے سے زائد مالیت کے تمام ترقیاتی منصوبوں کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کی ہدایت الیکٹرانک پرکیورمنٹ کے مطالق اجلاس میں کہا حکومت تمام قسم کی خریداریوں سے مطالق شفاف طریقہ رائش کر رہی ہے شکایات کے حل کے نظام کو پرکیورنگ ایجنسی کے ماتحد نہیں ہونا چاہیے قواعد و زوابط میں ترمیم کی جائے وزیراعظم کا ای پرکیورمنٹ منصوبے پر عمل درامت میں سست روی پر اظہار برہمی ایک ماہ میں منصوبے کی تکمیل کی ہدایت راول پنڈی ٹیسٹ میں مگلدیشی بیٹرز کا پاکستان کو قرارہ جواب پاکستان کے چار سو اٹالیس رنز کے جواب میں پانسو پیسٹ رنز بنا کر آؤٹ پہلی اننگز میں ایک سو سترہ رنز کی بڑھتری حاصل کی پاکستان کے خلاف ٹیسٹ کا سب سے بڑا سکور بھی بنایا تو جربے کار بیٹر مشوکر رہیم نے ایک سو اکانوے رنز کی اننگز کھیلی جواب میں چوتھے دن کے کھیل کے اختتام پر پاکستان نے ایک وکٹ پر تئیس رنز بنا لیے چیرمن پی سی بی محسن نقوی نے بھی میچ دیکھا اور طاقت پر منسون سسٹم کل سے ملک میں داخل ہونے کا امکان کراچی سمیت سندھ بھر میں چھبیس سے انتیس اگست تک موسلہ دھار بارشوں کی پیش گئی کراچی میں ہنگاوی حالت نافذ بلدیہ عظمہ کے تمام سٹاف کی چھٹیاں منسوخ میر کراچی مرتزہ وحاب کی ملسپل سروسز کو ہائی الیٹ رہنے کی ہدایت محکمہ موسمیات کا سندھ اور بلوچستان کی ماہیگیروں کو ستائیس سے تیس اگست تک سمندر میں نہ جانے کا مشورہ خیبر پخونخا حکومت کا تہشت گردی پر کابو پانے اور ٹیکس بڑھانے کے لئے صوبے میں چلنے والی نون کسٹم پیٹ گاڑی کو ریجسٹر کرنے کا فیصلہ محکمہ ایکسائز نے تجویز تیار کر کے صوبہ یہ حکومت کو منظوری کے لئے بھیج دی چھ ماہ کے لئے امنسٹری سکیم لانے کی تیاری ازم ازلہ اور مالکن سے دو لاکھ سے زیادہ غیر ریجسٹر گاڑیوں کو ریجسٹر کرنے کی تجویز چوری شدہ ٹیمپرڈ گاڑیاں ریگلرائز نہیں کی جائیں گی آٹھ سو سی سی کی گاڑی پر فائلر کو ایک لاکھ جبکہ نون فائلر کو ڈیڑھ لاکھ روپے ٹیکس دینا ہوگا پچیس سو سی 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 سوپر کی گاڑی پر فائلر کو سات لاکھ جبکہ نون فائلر کو دس لاکھ روپے ٹیکس دینا ہوگا ایران بس حادثے میں جانبھت پاکستانی زائرین کی لارکانہ کندکوٹ اور دادو کے آبائی علاقوں میں تدفین نماز جنازہ میں مذہبی و سیاسی رہنماء اور لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت وزیر آزم کی ہدایت پر پاکستان ائر پورس کا خصوصی سیون تھرٹی تیارہ 28 میتیں اور پچیس زخمیوں کو ایران سے لے کر جے کب آباد پہنچا ائرپورٹ پر نماز جنازہ میں سندھ کے وزیر ناصر شاہ زلی افسران اور علماء کرام کی بھی شرکت دفتر خارجہ نے کہا کہ حادثے کے دوران ریسکیو کے عمل اور معاونت پر ایرانی حکام کے شکر گزار ہیں بھارتی وزیر آزم نرندر موڈی نے پول ایڈ سے واپسی پر بھارت جانے کے لئے پاکستانی فضائی حدود کا استعمال کیا سیویل ایویشن ذرائع کے مطابق بھارتی وزیر آزم کے تیارہ صبح سوہ دس بجے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوا اور گیارہ بچ کر ایک منٹ پر پاکستانی حدود سے نکل کر عمرت سر بھارت پہنچا حکام کے مطابق بھارتی تیارہ چترال سے پاکستانی حدود میں داخل ہوا تھا جو بھارت جانے کے لئے اسلام آباد اور لاہور کے ائر کنٹرول ایریا سے بھی گزرا سرگودہ موٹروے کے قریب گاڑی میں ایک ہی گھر کی تین خواتین اور بچے کی موت کیسے ہوئی گتھی سلج نہ سکی بچ جانے والے شخص کا کہنا ہے کہ لاہور سے اسلام آباد جاتے ہوئے خان کا ڈوگران کے قریب ایک بیکری سے جوس کے ڈبے خریدے گاڑی میں پیٹرول ڈلبایا اس کے بعد ہوش نہیں رہا کہ کیا ہوا فرنزک ٹیموں نے موقع سے شواہی دکٹھے کر کے لاہور لیبارٹری کو بھیجوا دیئے پوس ماترم کے بعد جانبھا کفرات کو لاہور میں سکور دخاق کر دیا گیا پاک فوج نے گلگت بلتستان میں بیس ہزار فٹ سے زیادہ بلندی پر پھسے سات کوپہماؤں کو ریسکیو کر لیا تین روسی اور چار پاکستانی کوپہماؤں ہائی الٹیچوڈ سکنس کی بڑا سے مشکل میں تھے ریسکیو کی اپیل پر پاک فوج نے آرمی ہیلیکاپٹر کے ذریعے تمام کوپہماؤں کو باحفاظت نکال لیا کوپہماؤں نے مدد کرنے پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا لاہور میں معروف صوفی بزرگ حضرت علی بن عثمان الہجویری المعروف داتا گنج بخش کے ارز کا آغاز علی ہجویری نے برے سگیر میں دین کی تبلیگ اور اسلام کی تربیج و اشاعت میں قابل ذکر کردار ادا کیا غزہ جنگ بندی مذاکرات پر مصر اور کتر کے سالسوں سے باتچیت کے لیے ہماس کا وفد کاہرہ پہنچ گیا تاہم اسرائیل سے بناہراس مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گا سردہ بائیڈن کی مجاوزات تجاویز پر مشتمل معاہدے پر عمل درامت کی مطالبے پر قائم بین الاقوامی جرائن کی عدالت کے چیف پروسیکیوٹر نے اسرائیلی وزیراعظم نیتین یاہو کی گرفتاری کی درخواست پر عمل درامت کا مطالبہ کر دیا اسرائیلی اور رہماس نانماؤں کی گرفتاری کی درخواست مئی میں جمع کروائی گئی تھی غزہ میں اسرائیلی فارج کے حملے جاری سب سے اب تک پچاس فلسینی شہید غزہ میں پچیس سال بعد دس ماہ کے بچے میں پولو وارث سامنے آگیا اسرائیل کے جنوبی لبنان کے متعدد شہروں پر فضائی حملوں میں بچے سمیت آٹھ افراد جان بھگ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حملے میں حزباللہ کے ایک سیل کو نشانہ بنایا گیا حزباللہ کے اسرائیل پر متعدد راکٹس اور ڈرونز سے حملے مقبوضہ فلسینی علاقوں میں اسرائیلی آبادکار بستیوں کو بھی نشانہ بنایا یمن کے حسیوں نے بہرہ احمر میں یونانی آئل ٹینکر کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی حوسی فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ مقبوضہ فلسین کی بندرگاہوں میں داخلے پر پابندی کی خلاب برزی پر جہاز کو نشانہ بنایا جیمنی کے شہر زولگن میں میلے کے طوران ایک شخص کا چاکو سے حملہ تین افراد ہلاک آٹھ زخمی حملے کے الزام میں مشتبہ شخص گرفتار تفتیش جاری پروسٹیٹوٹر کا کہنا ہے کہ حملے میں دہشت گردی کا انصر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا بھارت کی جانت سے ویزا جاری نہ ہونے پر پاکستان کی سنوکر ٹیم وال جونئر سنوکر چیمپینشپ میں شرکت سے محروم رہ گئی پاکستانی کھلاریوں کو بنگلورو میں آج سے ہونے والے آئی بی ایس ایف والڈ انڈر سیونٹین اور انڈر ٹیون سنوکر چیمپینشپ میں شرکت کرنا تھی اب ریلی آٹوکراس میں سید حمزہ حامد نے ایک منٹ سے بھی کم وقت میں فاصلہ تیہ کر کے فاسٹ ایس ٹائم آف دے ڈے کا ٹائٹل جیت لیا تیمور منوالا نے پریپیرڈ اور محمد وقاس نے سٹاک کیٹیگری جیت لی لیڈیز ایویٹ لاہر کی فاطمہ کے نام رہا اب ریلی آٹوکراس کے مقابلے جیئے سوپر زبرائے راست نشر کیے گئے انکل اروپی کے حسنات بھائی انکہی کے ٹیمی بھائی اور تنہائیاں کے بکرات لیجن اداکار جمشید انساری کو مددہوں سے بچھرے انیس برس پیت گئے پرستاروں کے دلوں میں تمام کردار آج بھی یادگار اور غزل ہویا کی ادباق ہویا سیبی کلاس ایک سجاد علی نے جسور لگائے سب کے من کو خوب بھائے سماتو ویرس گھولنے والے گلوکار آج اٹھاوت برس کے ہو گئے